جی ایچ کیو میں فوجی اہلکاروں کو عزازات دینے کی تقریب آرمی چیف نے دورانے اپریشنز بہادری پر عزازات دیئے افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تغمہ بسالسہ میں دیگر عزازات سے نوازا گیا شہدہ کے تمگے اہل خانہ نے وصول کیے سپہ سلار جنرل آسمونیر نے کہا مادر وطن کے دفاع کے لیے جان دینے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں شہدہ اور غازی قومی ہیرو ہیں قربانیاں ہمارا آزم مزید مضبوط کرتی ہیں قوم کی ازادی اور سلامتی بہادر جنگجوہ کے قربانیوں کے مرہون منت ہے وزیراعظم پاکستان کے جانب سے آزاد کشمیر کے لیے پیکج کا اعلان بجلی اور آٹا سستہ کر دیا گیا سرکاری آٹے کی فیمن قیمت میں گیارہ سو روپے کی بڑی کمی گھرے لو سارفین کے لیے سو یونٹ تک بجلی تین روپے فی یونٹ ہوگی نوٹیفکیشن چاری آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس بھی بحال کر دی گئی وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کا وزیراعظم پاکستان سے اظہار تشکر بولے پاکستان نے مشکلات کے باوجود آزاد کشمیر کو وسائل فراہم کیے آئندہ مالی سال کا بجل ساتھ جن کو قوم اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاریاں معاشی ترقی کا حدف تین آشاریہ پانس سے چار فیصہ تک مقرر کرنے پر غور اخراجات کے ابتدائی تخمینہ چوبیس ہزار ساس سو دس ارب حکومتی اخراجات کے لیے بائیس ہزار سنتیس ارب کا تخمینہ ترقیاتی بجٹ کا حجم دو ہزار پانس سو نوے ارب روپے ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی اہدہ چھوڑ دیا نولی کی صدارس مصطفی مریم آرنگ سب کی تصدیق مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاعہ سٹھارہ مئی کو لاہور میں طلب نواز شریف کو قائم مقام پارٹی صدر نامزد کیا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد الیکشن کمیشن اضافی مقصوص نشستوں کے عراقین کو معتل کر دیا خیبر پختونخواہ سے آٹھ اور پنجاب سے قوم اسمبلی کی گیارہ خواتین عراقین کی رکنیت معتل تین غیر مسلم عراقین بھی شامل حساس اور خفیہ معلومات کی سوشل میڈیا پر تشویر ناقابل برداشت ملوے سفرات کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمے بنیں گے وفاقی حکومت کا اعلان وزیر دفاع خاجہ آسیف کا کہنا ہے حساس معلومات کا پھیلاو پاکستان کے سٹریٹیجیک اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں صحافیوں کو ایف آئی نوٹسز اور حراسہ کیا جانے کے خلاف کے سپریم کورٹ کا افسار عالم متی علا جان اور اسطور پر حملے کی تفتیش ایک ماہ میں مکمل کرنے کا حکم ملزبان کی گرفتاری کے لیے انعامی رقم مقرر کر کے اشتہار دینے کی بھی ہدایت اور گندم سکینڈل پر وزرعظم کا ایکشن ایم ڈی پاسکوٹ جنرل منیجر پروکیورمنٹ موطل پاسکوٹ کے سٹاک کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرانے کا بھی حکم چار لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور محصر طریقے سے خریدنے کی ہدایت موسیقی